بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی میری پیاری یوٹیو فیملی امید کر دیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اپنے گھروں میں عباد ہوں گے اور جی یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور یہ میں نے بنایا ہے ناشتہ آپ نے دی اور راشد صاحب کے لیے علوالہ پراتھا بنایا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پراتھا کو بغیرہ کھایا جائے وانہ تو ہلکہ پل کا ناشتہ ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ راشد صاحب چائے میں ہنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہنی ڈال کے کھا رہے ہیں اب پیئیں گے ہنی ڈال کے چائے پیئیں گے کیونکہ انہیں گلے میں تھوڑی سی خراش فیل ہو رہی تھی تو اس لیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چائے میں شہد کون ڈالتا ہے بھئی آپ جس میں مرضی ڈال کے کھا رہے ہیں آپ کی مرضی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ اس کے بعد میں نے دی تھی میتھی کیونکہ میں نے اس کو سکانا ہے میں اس طرح سکا کے اس کو رکھ لیتی تو پورا سال استعمال ہوتی رہتی ہے اسپیشلی پکوڑوں میں کڑی وغیرہ میں اور اس طرح اور ساتھ یہ میں دوبارہ چائے بینے کا دل کر رہا تھا تو پھر میں نے بنائی کافی آچائے کہے گی کب پیا تھا تو یہ پھر میں نے دوبارہ کافی بنا لی تھی تو میں ساتھ کافی پی رہی ہوں اور یہ ساتھ میں میتھی کو ساف کروں کہ کافی یہ ٹائم والا کام ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ صرف میں نے اس کی ڈنڈیاں اس طرح علاقی ہیں اور یہ صرف پتے پتے علاقی ہیں ڈنڈیاں ساتھ نہیں توڑی چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ تو ہیں جو پتوں کے ساتھ ہوتی لیکن جو بڑی ڈنڈیاں وہ نہیں توڑی وہ میں نے علاق کر لی ہیں تو اس طرح میں اس کو نہ سکا کے اس کو علاق کر کے ہمیں اس کو کاٹوں گی کاٹ کے پھر میں اس کو سکاؤں گے تو بڑی جلدی سوک جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اب میں اس کو کاٹ لوں گی کاٹ کے تو پھر میں اس کو سکاؤں گی جو آپ کو دیکھنے میں زیادہ لگ رہی ہو لیکن یہ بلکل سوک اتنی سی ہو جانی ہے ہو سکتا ہے مجھے اور بھی سکانی پڑے تو اس طرح میں سکا کے اس کو پھر فریج میں رکھ لیتے ہیں تو پھر خراب بھی نہیں ہوتی اور جی یہاں پہ نا دینہ کافی دنوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ اس طرح رشن سیلیڈ مجھے بنا کے دیں تو میں نے کہا چلے ہیں ساری چیزیں آج گھر میں موجود ہیں تو میں آج بچوں کو دوپہر میں رشن سیلیڈ ہی بنا دیتی ہوں تو پھر شام کو دیکھتے ہیں کہ شام کا کیا پلانے کیا کھاتے ہیں شام کو لیکن فیلہ حال جو ہے وہ بچوں کے لیے میں اس طرح سیلیڈ بنا رہی ہوں رشن سیلیڈ اور اس کی میری نشن میں تیار کر رہی ہوں مجھے بہت پسند ہے میرا فیوریٹ ہے یہ رشن سیلیڈ یہاں پہ میں کریم ایڈ کروں گی میانیز اور تھوڑا سا اس کو میں پتلا کروں گی کافی گھاڑا ہوتا ہے یہ تو اتنا گھاڑا مجھے نہیں چاہیے اس کے میں میں اندر میں نے تھوڑی سی چینی ڈالی ہے تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالوں گی میں تو یہ ریڈی ہو جائے گا اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لینا ہے بہت زیادہ چیزیں تو میں نے اس میں نہیں ایڈ کرنی جیسے بہت زیادہ فروڈ یا کچھ اس طرح اور یہ میں دور ڈال کے نہ اس کو تھوڑا سا پتلا کروں گی کیونکہ جو جو چیزیں بچے کھاتے ہیں تو پھر وہی چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی بہتنا تو آپ اپنی مرضی ہے جو مرضی آپ کو پسند ہو فروڈ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں انار ہیں ایپل کاٹ لیا ہے میں نے یہ مکرونی میں نے بوائل کر لی تھی تو میں ساری چیزوں کو اور یہ ٹین پیک یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مکس فروڈ کا یہ ساری چیزیں میں جلدی سے میرینیٹ کر کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ یہ تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تو فٹا وڈ میں اس کی میرینیشن کر رہی ہوں اچھا بچوں کو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں مطلب کہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر ہنی ڈالوں گی خود نکالا ہے تو اس کے اندر میں تھوڑا سا شہر ڈالوں گی اس کے اندر میں خجورے بھی میرا دل کر رہا تھا لیکن وہ بچوں نے نہیں کھانی تو پھر میں نے نہیں ڈالی کہ خجورے بھی میں چھوٹی کاٹ کے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں لیکن وہ بچے نہیں کھاتے تو پھر میں نے نہیں ڈالی اچھے طرح میں اس کی دیکوریشن کروں گی بچے فروٹ نہیں کھاتے کم کھاتے لیکن چلیں اس طرح ہی کچھ بھی کھا لیں تو بہتر ہے مکس فروٹ کے اندر سے جو نکلی تھی مکس فروٹ ہی تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی اب سارا انار ڈال دی ہے کشمش ڈال دی ہے تو یہ جی ہو گیا ہے ریڈی بہت خوبصورت لگ رہا ہے بچوں کو اس طرح کی اپنی مرضی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مطلب کہ ہم ہمیں کچھ ڈیفرنٹ ہو تو کافی دنوں سے دینا کی فرمائش تھی تو میں نے کہا چلیں آج میں بنا ہی لیتی ہوں دیکھیں کتنا بیوٹی فل کلر ہے اس کا کلر فل زبردست او جی اس کے بعد یہ شام کو بلکہ رات کو ہی راشت صاحب لے کر رہا تھے کراچی بریانی بہت زبردست بہت مزے کی ہوتی ہے شکر ہے کہ مطلب کہ کراچی والا سندھ والا بھی کوئی ٹیسٹ کی چیز مجھے یہاں ملتی ہے مطلب کہ بلکل سندھ والا ٹیسٹ ہے اس والی کراچی بریانی میں بہت مزے کی اور بہت سپائسی ہے مطلب کہ اور میں شکر کرتی ہوں کہ سندھ والا ٹیسٹ بھی یہاں پہ ملتا ہے پنجاب میں بھی اور یہ جی ایک میں دو شامی کباب تھے تو یہاں پہ یہ دینہ نکال رہی ہے بریانی اپنی مزے مطلب کی چیزیں ہیں تو بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں کراچی بریانی کتنا کلر فل ہے یہ ماشاءاللہ سے کتنی پیارا کلر بریانی کا اور ٹیسٹ میں بھی یہ اتنی ہی مزے دار ہوتی ہے اور یہ جی ساتھ میں نے ایک بوائل کر لیے تھے یہی دیجی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو مید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی گی ملوں میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی